اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی یعبادہ اما بات مجھے انتہائی مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنا ہے اس لئے میں بغیر تمہینی کا نمات کے اپنی بات پہ آنا جاتا ہوں ہمارا یہاں آنے کا مقصد اور یہاں پہ نکٹا ہونے کا مقصد اپنے آپ کو جانچنا ہے اور پرکھنا ہے ہم جس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں ہم جس راستے پر چل رہے ہیں ہم جو آواز لگا رہے ہیں صبح شام رات دن شمال جنوب مشرق مغرب ہر وقت اللہ کی توحید اللہ کی وحدانیت کا بیان اللہ کی وحدانیت کے نعرے ہماری یہ ساری طبوتوں ہماری اس محنت کو ہماری اس ساری صورتحال کو دیکھ کر کبھی کبھی لوگ ہمیں یہ تانہ دینے لگتے ہیں انہیں توحید کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں سمجھ جاتی جو اٹھتا ہے وہ توحید کی بات کرتا ہے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتا ہے وہ بھلے لوگوں دنیا میں اور بھی تو مسائل ہیں دنیا میں اور بھی تو مشکلات ہیں اس کی طرف بھی تو لوگوں کو توجہ دلاؤ میں کہتا ہوں آپ کی بات ٹھیک ہوگی لیکن آج میں آپ کو جج بنانا چاہتا ہوں اور آپ سے پوچھ رہا چاہتا ہوں یہ جو رات دن صبح شام یہ بات ہو رہی ہے یہ بات ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے جبکہ ہمارے ملک میں میں آج کی بات کرتا ہوں میں آج کی بات کرتا ہوں یہ سوشل ویڈیا کا دور ہے لوگوں کے علم میں ہے میری بات کو سن لیجئے گا درچتی نا کیلئے میں بات مختصر ہی کروں گا میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ رات دن صبح شام یہی بات کی جاتی ہے یہ نوجوان اٹھتا ہے وہ بھی وہی بات کہتا ہے اور پورا آر کی دین اس نے ساری زندگی کھپا دی اسی مسئلے میں کھپا دی ہر آج بھی یہی کہہ رہا ہے کوئی اور بھی تو معاملہ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی تو مسئلہ ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں یہ آپ فیصلہ آپ کریں آج آپ ہی کہیں ملک کے اندر یہ کتنا روشنی کا دور ہے کہا جاتا ہے ریم کا دور ہے کہا جاتا ہے مطالعہ کا دور ہے اس مطالعہ کے دور میں جہاں کہا جاتا ہے جنرم اپنے مراج پہ پہنچ گیا ہے لیکن اسی سوسیتی میں اسی وہ آشرے میں ہم دیکھتے ہیں ایک شخص ایک دربار ہے اس دربار پہ لوگ جاتے ہیں پریشانی ہوتی ہے مسئلہ میں گھرتے ہیں کسی جب تلاب میں مطلعہ ہو جاتے ہیں انہیں کوئی عارضہ پیش آ جاتا ہے وہ اس دربار پہ جاتے ہیں کس دربار پر کس دربار پر جس دربار پر سوراں کتے بندے ہوئی ہیں سوراں کتے بندے ہوئی ہیں اور وہ بھاقیدہ لوگوں کے نظرانوں سے پلتے ہیں وہ جو وہاں کے گھرچی نشین ہیں انہوں نے سوراں کتے پار رکھے ہیں بڑے خون ہار کتے اور جب یہ مرید جاتا ہے مصیبت میں مفتلا کسی پریشانی میں مفتلا کسی حاجت کی ضرورت ہے وہ جاتا ہے کہتا ہے جناب مجھے یہ مصیبت پیش آ گئی تو پتہ ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے ان وہ کتے جن بطلوں میں کھانا کھاتے ہیں اپنا وضا حاصل کرتے ہیں ان بطلوں میں پانی ڈال کر اس مرید کو بطل بھی دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جا کر اس کو استعمال کرو اپنی بیوی کو استعمال کراؤ بیٹھی کو استعمال کراؤ بچے کو استعمال کراؤ تمہیں شفاں ملتے ہیں یہ آج کی بات کرتا ہوں فسانہ نہیں پنجاب کی بات کرتا ہوں دس سال پہلے کی نہیں دس دن پہلے کی بات کرتا ہوں میں پوچھتا ہوں ہم سے پوچھنے والے ہم سے سوال کرنے والے یہ اللہ کا شکر ادا کرو میں ہم سے پوچھتا ہوں ایک جاہل آدمی وہ مکینک ہے موٹر سائٹر کا مکینک ہے تصفوں کی درمی میں ہوتا ہوں کس قسم کے سوفیوں کی ضرورت ہے ہمیں آج اس کا بھی ہمیں خاص رکھنا ہوگا سوزی ہے موٹر کا مکینک ہے سائٹر اور موٹر سائٹر کو سیٹ کرتا ہے رات و رات میو باری گیا اور ایسا پیر بنا مریدوں کی سب حلق گئی اور اس نے طویل لکھنے شروع کر دیئے اور پھر آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے وہ طویل اس کا ہاں پہ لکھ کے دیتا ہے کامس بار نہیں کسی چمڑھ بار نہیں وہ طویل لکھ کر دیتا ہے نوجوان آدمی ہے ایک عورت کے گھر میں جاتا ہے جو مریضہ ہے اور اس کے پیٹ سے کپڑا اٹھاتا ہے اور اس کے پیٹ پہ تعمیج لکھتا ہے میں اگر یہ جھوٹ بروں سے بات بنا آئے میں صرف یہ کا نجھ رہتا ہوں یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے اور اس جہالت یہ جو ساری سوسیٹی میں پھیلے ہوئی ہے الحمدللہ سننا الحمدللہ ہر ذریع شعور ہم اندیم تکلیر کے ساتھ بھی انشاءدو سننا کے ساتھ نہیں ہے ہم آج جو آپ نام لیتے ہیں میں جو آج بات کرتا ہوں اور میرا جل عقیدت سے پٹ جاتا ہے اپنے شاہ جی کے لیے جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کے میں نے پاو پکڑے انہوں نے ہماری تربیت دی پھر انہوں نے ہمیں ایک راستہ دیا اور آج سوپ پھیلی ہوئی جہاد کو گتے کر آج ہم الحمدللہ اللہ کا شکر دا کرتے ہوئے پورے قدر قائل کے ساتھ تصفف کی دنیا میں کھڑے ہوگر ہم یہ پہتے ہیں ہمیں جو میرے شاہ جی نے راستہ دکھایا تھا وہ حق والا راستہ تھا وہ سچ والا راستہ تھا اور ہمیں جو راستہ میرے شیخ جی دکھایا تھا کیف اور قرآن مولانا علام اللہ حارانت اللہ نے دکھایا تھا الحمدللہ ہمیں پوری طرح شرع صدر ہے اور ہمیں ثابت کر رہا ہے اور ٹھیک راستے پیچھلے تھے الحمدللہ ہم خوالا کرتے ہیں شاہ جی مجھ سے کہہ رہے تھے شاہ جی مجھ سے کہہ رہے تھے اور میرے شیر زمان صاحب سے کہہ رہے تھے کہ میرے لیے یہی کافی ہے کہ آپ مجھے یہ سرٹیفیکیٹ دے دیں کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں ہم نے جس راستے کا انتخاب کیا ہے وہ بلکل دروس راستہ ہے نہیں شاہ جی ایسی بات نہیں ہے مجھے یہ پتہ ہے جس مجھ سے مظر میں یہ بات کہہ رہے تھے میرا ایک بڑا ہمتیسی نصر ہے الحمدللہ اس تعلق والی میں تو کہتا ہوں شاہ جی شاہ جی اگر راستہ ہے تو یہی راستہ ہے مالا مالا تکبیر مالا اقابرین اشاق الدوہین والسنہ مصلح حق جمعیق اشاق الدوہین والسنہ شاہ اللہ نے ہمیں کیا عطا سیئے شفا سیئے شفا اللہ نے ہمیں کیا عطا آؤں ملکر کریں دعا حضرات حضرات آپ یقین جانیے میری پشت پر علماء اکرام کا ایک جنب غفیر بیٹھا ہے میں نے یہ جو بات کہی اپنے پیرو مرشد کو محاطب کر کے جناب شاہ جی کو یہ میں نے کوئی جذباتی بات نہیں کی یہ یہی راستہ ہے یہ پہلی راستہ ہے یہ پہلی سنی ہے ہم مانتے ہیں اور جانتے ہیں یہ پہلی مرزل ہے اور میں یقین رکھتا ہوں دلائے رکھتا ہوں شرح سنر رکھتا ہوں اگر اس راستے پر اور اس سنی پر قدم نہیں رکھیں گے ہم اپنی مرزل تک نہیں پہنچ رکھیں کامیابیوں کا راستہ یہی ہے کسی راستے پر حامل کرنا ہے اسے لئے اللہ نے د� بڑیاکیا ہے اسے لئے اللہ نے دھر س POLCE کو پیدا کیا اسے لئے اللہ نے آشمالوں پیدا کیا اسے لئے اللہ نے ارسانوں پیدا کیا کہتے ہو میں پورے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج آخری بات کہیں گے چرا جا رہا ہوں میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں میں شیخ کا میں شیخ کا روحانی بیٹا ہوں میں نے جو کیا جوت کیا اٹھائی ہے اللہ اللہ شاہ بہاری کی اور میں چاہتا بھی ہوں کسی بات کہنی ہے اور کس طرح کہنی ہے کہاں کہنی ہے اور اب بھی میں اپنی جوانوں سے کہتا ہوں حضور و ربعہ اکرام سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں میں سنوں پتہ نہیں میری بات کو لوگ سمجھ سکے گے یا نہیں سمجھ سکے گے لیکن سمجھے گے انشاءاللہ آج نہیں سمجھ سکے تو کم سمجھے گے میں چلتے چلتے اپنی بات کو کہتا ہوں پھر آخر میں میں ایک بات کہہ گے ایک بات آپ یاد رکھیں دعوت و توحید کے اس راستے پر چلنے کے لیے آپ نے طرز عمل وہی اختیار کرنا ہوگا جو میرے شہر شہر خورپران مولا اللہ مولا خان رحمت اللہ پتہ نہیں سمجھو گے اگر شہر خورپران اور میرے شاہدی مولانا قادی شمس الدین رحمت اللہ ان کے پیس کو انہیں اپنا ہوگی ان کے طریقے ہی کن ہی اپنا ہوگی اور ان جیسی وہ ساتھیں نسکی کو نہیں بیٹھا ہوگی اور اس وقت تک تم پھڑک کے پھر ہوگے جس مکم دوسرا سے پہ چل رہے ہو جس مشہر کے لارے تمہیں نگایا ہوا ہے کہیں اپنی نالے کی کی وجہ سے اس راہ تو کھوڑا رنگ پھڑا وہی راستہ اپنا ہو جو میرے شہر کا راستہ تھا شہر القرآن مولا ورام اللہ حالمت اللہ کا راستہ تھا میرے شہر جی کا راستہ تھا اس راستے اس طریقے سے ہٹ جاؤ گے میں کہہ سکتا ہوں تم پھڑک سکتے ہو تو پھر اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے بات کو بھی یہ کر رہا تھا بات کو بھی یہ کر رہا تھا الحمدللہ آج لوگ مقابلہ شروع ہو گیا ہے یہ کہتا ہے میں جو بندی ہوں یہ کہتا ہے میں جو بندی ہوں وہ کہتا ہے میں جو بندی ہوں آج جو بندی ہونے پہ دور لگی ہوئی ہے مقابلہ لگا ہوا ہے میں کہتا ہوں سب سے ایک بڑا دو بندی اور حقیقی دو بندی اصلی جو بندی سنچا جو بندی وہاں ہے جو اللہ کی حیث کو بیان کرتا ہے جو اپنی محکنوں میں دین تین گھنٹے پر بھیلے کر جائے بڑے جو پیپین لے بڑے لاکھوں ہزاروں پیپین تبیر دکھ لے اور پھر وہ دھوکت بھی جانے کتنا پھرے وہ ہوگا اپنے سام کے مطابق کچھ بھی ہوگا لیکن میں کہتا ہوں وہ جو بندی نہیں ہے جو بندی کہنے کا ہمدار وہ ہی ہے وہ ہی ہے جو اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے اور یہ بھی کہتا چلو یہ بھی کہتا چلو اشاہ جی وہ اللہ کی توحید کو بھی اسی طرح بیان کرتا ہے جس طرح اشاہ تو سننا بیان کرتا ہے ہاں میں کہتا ہوں کبھی کبھی مورناشر زمان صاحب سے میرے بھائی ہیں میں اپنے دوستوں سے بھی کہتا رہتا ہوں دیو بندیوں اور پنجاب کے دیو بندیوں اور تم بڑے خود قسمت ہو تم شکر کرو تمہارا تعلق دیو بند سے بھی ہے اور پھر اس پر بھی شکر کرو کہ اس دیو بند کے اس راستے میں اور اس مسلق میں حسین علی علوانی بھی پیدا ہو رہا ہے ہاں اگر حسین علی علوانی نہ ہوتے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر حسین علی علی علوانی نہ ہوتے تم ست چھتے جو بندی ہوتے کچھ بھی ہوتے لیکن تم لذت توہید سے آجنا نہ ہوتے ہاں یہ یہ وہ شخص کا یہ اس مرد کے لندر کا میں کیا رہا ہے میں کیسے میں کہاں سے وہ زبان لاؤں تو اس کو خراج تاثیر پیٹھ کرنے کے لیے تم یقین جانے کبھی کبھی تو میں جذباتی ہو جاتا ہوں میں 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 ڈھوک جاتا ہوں میں کہتا ہوں اللہ حسین علی 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 رحمت اللہ علی کی قبر کو مناقر کردے یا اللہ الحمدللہ میں کسی پار اکتفاق ہوتے ہو کہتا ہوں الحمدللہ ہمیں فخر ہے فخر ہے لوگ فخر کرتے ہیں تو فخر کرتے ہیں کسی دوسرے پر ہمیں فخر ہے عامد و بندی ہے ہمیں اس پر فخر ہے اور پھر ہمیں فخر ہے کہ ہمیں یہ راستہ اور یہ طریقہ کہ حضرت شیف و القرآن مرحوم اللہ ہم احمد اللہ نے سکھایا ہے اور یہ راستہ معند نے دکھایا ہے میرے شاہ ملحوم اللہ قادیش حضرت شیف جسدین رحمت اللہ علیہ نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے مجھے یقین ہے ہمارا ایمان کا حصہ ہے ہم انشاءاللہ جو بھی اس راستے پہ چلے گا اس سندے کو لے گا روٹے گا یہ حق کا چھنڈا ہے یہ سج کا چھنڈا ہے طریقہ وہ افتیار کرے گا جو میرے شہد کا طریقہ ہے انشاءاللہ یہ پاکستان کے جوان یہ توحیدی پروانے اور فرزانے یہ انشاءاللہ ان کے پیچھے کھڑے ہوئی ہیں یہ ان کے پیچھے کھڑے ہوئی ہیں اللہ عز و جللہ آج کا یعظیم و شان اجتماع یا خوبصورت اجتماع اس کو دیکھ کر ہمارا دل بہت بہت ہو رہا ہے اور مرئی یہ خائش منظم تو ضرور ہے لیکن شاہدی مجھے کر اجازت دیں یہ تو منظم ہیں زیادہ نظم کی ضرورت اس طرف ہے اللہ ہمیں اس نظم کو سبادل کی توفیقی طرح خورمائے اور یہ بھی میں آپ کو شادی بتا دوں بس باپ میں ہتم کرنا جا رہا ہوں آپ کی ہاتھ پاک یہ آپ کا پھول اس کے یہ 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 در میں اشارہ کر رہا جاتا ہوں یہ میں ضرور بتانے جاتا ہوں یہ جو منظم اجتماع سامنے بیٹھا ہے یہ جو منظم میں جن کوئی شاک نہیں میں سلام کرتا ہوں میں جوانے کو سلام کرتا ہوں اور جوانے کو چھوڑا میں پوروں کو سلام کرتا ہوں جو ہزاروں میل سے سفر کر کے اپنی جیبوں سے پیزے خلق کر کے اپنی جانوں کو ہزاریوں پہ رکھ کے نکلتے ہیں میں ان کی عربتوں کو ان کے نظم و زب بھولی میں سلام کرتا ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں اپنے بزرگوں سے کہتا ہوں مادر کے ساتھ کہتا ہوں یہ آپ کو علیدہ علیدہ نہیں ہونے دیں آپ کی خیاری بیسی میں ہے آپ کی بھرائی بیسی میں ہے جازی ان کی بہتری بیمیسی ہے مجھے میں یہ کہتا ہوں مجھے اس پہ تو خوشی ہے میں اس پہ مجھے خوشی کا مجھے اس میں خوشی ہے الحمدللہ جمعیت شاہد تو تجھ کو سنا اور برحصود جوانا نے دوسری تو پنجاب کی جو قیادت ہے اس کے اندر مجھے وہ رنگ وہ سراحیت نظر آتی ہے کہ یہ جوانوں کو منظم کر سکے انہوں نے اپنی سراحیتوں کو منوایا ہے اور ان شادہ کی ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اس لیے کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا اگر شادی مجھے اجازت دے میں یہ کہوں گا اور جوانوں سے کی بے کہوں گا ان لوگوں پر پریسر رکھیں اپنی قیادت پر پریسر رکھیں کہ میں اکٹھے ہوں ہم میں کوئی دکھت دیکھنا چاہتے ہیں یہ ایک گلدستہ ہے یہ پھول ہے کوئی گلاب ہے کوئی چمبیلی ہے یہ بڑی خوبصورت گلدستہ ہے بس ہم اس کو گلدستہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم یہ نئے دکھیں کوئی پھول ادھر بکھ رہا ہو کوئی پھول ادھر بکھ رہا ہو ہم ایک پھولوں کو ایک کچھا دیکھ رہا چاہتے ہیں اور ہم ایک گلدستہ دیکھ رہا چاہتے ہیں اور دیکھیں گے اور انشاءالہ موسیقی